ہلو جی میں آکسپرڈ جیل کا گورنر بول لاؤں ہمارے ہاں جیل میں ایک قیدی ہے جو او لیول کا اقزام دینا چاہتا ہے اچھا ایک قیدی اقزام دینا چاہتا ہے ویسے ہمارے پاس کوئی خاص لیزن نہیں ہے کہ ہم اسے اقزام دینے سے منع کریں ہاں ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے ہاں وہ پچھلے سپتمبر سے اقزام کی تیاری کر رہا ہے اور ایک ٹیچر ہے جو کی روز اس کے جیل میں نیٹ کلاسز لینے آتا ہے وہ او لیول اقزام دینا چاہتا ہے ہمیں اسے ایک چانس دینا چاہیے جی شکریہ تو اس اقزام کا پروسیجر کیا ہوگا آپ چنتہ مت کیجئے میں آپ کو فارم بھیج دوں گا پیسے آپ نے اس کا نام کیا بتایا جیمز روڈریک ایوانز پیسے ایک بات رہ گئی تھی وہ کوئی مارپیٹ کرنے والا آدمی تو نہیں ہے اس کا کوئی ایسا خراب ریکارڈ نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک بہت اچھا انسان ہے اور اس میں ایک ہی خرابی ہے کہ اس کو بچپن سے چوری کرنے کی بیماری ہے آپ ایک روما رینج کر سکتے ہیں جہاں پر اس کا اقزام لیا جا سکتے ہیں جیل میں اس کا خود کا سیل ہے آپ چاہیں تو اس کا وہاں پر اقزام لے سکتے ہیں اور ہم یہاں پر ایک چرچ کے پارشن کو بھیج دیں گے جو کی اس اقزام کو انویجلیٹ کر دے گا بلکل کیوں نہیں جی جی کہ ٹ Mitar ہم آپ کس کو اسے کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 مجھے تھوڑا ٹائم دی میں بھی شیف کرنے جا رہا تھا کہ آپ آگئے میرے سے یہ ریزر اس سے واپس لے لینا جب یہ اپنی گندی سی داری بنا لے ورنہ یہ اپنا گلہ کٹ کے ہم لوگ پہ احسان کر دے گا گورنر کا آڈر ہے تم سے ساری چیزیں لے لی جائے اور تیس منٹ کے اندر تم تیار ہو جاؤ اور یہ گندی سی ٹوپی ہڑے آئے مرسی جیکسن یہ ایک لکی ٹوپی ہے پلیز آج مجھے اس اگزام کے لیے ٹوپی ہے میری لیے بہت لیے ٹھیک ہے آخری بار سر آئیڈینٹی کارڈ دکھائیے سر بیک ان کے پاس ایک پائبل ہے اور یہ سیزر سر سیزر تو علاو نہیں ہے آپ اس پندہ نہیں لے جا سکتا اس میں تو ایک ٹیوب بھی ہے وہ مجھے بیٹھنے و تغلیب ہوتی اس وجہ سے وہ ٹیوب میں رکھتا ان کا بیک دے دو اور ان کو اندر چھوڑ کے آؤ میں یہ نہیں پڑھا رہے گا کیا اس کے وجہ سے میں اگزام تے کنسٹریٹ نہیں کر پاؤں گا اس کو یہاں سے ہٹاؤ ہلو سٹیفنز کی دیوٹی سیل کے بہر لگا دو سٹیفنز بہر آو گوورنر صاحب آؤڈر ہے اگزامنیشن بورڈ سے بول لیں اور ایکشن سلیپ بھیجوانی تھی کیا کہ آپ سے بھیجوانی دیکھتا ہوں مانی کون لو گوورنر صاحب میں کوٹ مجیسٹریٹ سے بول رہا ہوں مجھے ایک پولیس وین بھیجوانی دیں گے کیا کہ میں بھیجوانی دیکھتا ہوں اسے چادر کیا اڑا ہی ہے لگتا ہے تھند لگ رہی ہے پانچ منٹ بچے ہیں جی سر جی جی سر سٹیفنز مسٹر مکلیری کو تم بہار چھوڑ کے آو گے پیپر ختم ہونے کے بعد گوورنر صاحب کا آرڈر ہے ایک سر 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 ایدر ایمارجنسی ہے ایوانس کے سل میں آئیے یہ کیسے ہوا سر آپ کا کال آیا تھا مکلیلی کو چھوڑنے کے لئے کیا بگ پاس کر رہے ہو میں نے کب کال کی تھی سر کی تو تھی کوئی بھی ایرہ ایرہ کال کرے گا تم سوچو کہ میں نے کال کری تھی میں نے کوئی کال نہیں کری اور ایوانس کہاں گیا ایوانس سر نہیں مجھے پتہ ہے وہ کھاں گیا ہے موشن پیپر لاؤک ہی گئے ہم لوگ اسپیکٹر بیل کے آفیس پہتھو یس سر سر اس پیپر میں دیکھتے کیا لکھا ہوا ہے تمہیں وہی پلان فالو کرنا ہے اور لازٹ کے تین منٹ سب سے زیادہ انپورٹنٹ ہے تمہیں انہیں زیادہ تیزی سے نہیں مارنا ہے آپ پولیس کو بلائیے مجھے پتہ ہے وہ کھاں گیا ہے سر آخر یہ کیا ہو رہا ہے سر وہ کھاں چلا گیا میں چکمہ دے کر بھاگ لیا انس پیل وے آفیسر جہاں یہ بتا رہا ہے وہاں جاؤ اس کا پتہ کرو اور راستے میں اس کو ہسپیٹل چھوڑ دیو ہاں میسٹر کاٹر یہ سر ایوانس مجھے دکھا تھا اور وہ چکمہ دے کے مجھے بھاگ گیا اچھا تم نے مستر مکلیری کو ہسپیٹل میں چھوڑ دیا تھا ہاں سر مکلیری کو تو میں نے ہسپیٹل کے باہر چھوڑ دیا تھا ہلو ہسپیٹل سے بول رہی ہیں ہاں میں ہسپیٹل سے بول رہی ہیں آپ کے ہاں کوئی مکلیری نام کا پیشنٹ ہے نہیں یہاں پہ تو کوئی مکلیری نام کا پیشنٹ نہیں ہے اوکے ہلو ہلو سر وہ انویس اسیلیٹر مکلیری جو آیا تھا وہ نقلی تھا اسلی مکلیری فلاٹ میں رسی سے بندہ ہوا ہے کریکشن سلیپ کولڈین سنائن ہوتل بڑے سے بڑا چلاگ بھی کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ جاتا ہے اور یہی غلطی کری یوانس نے بھی ہوا ہے اس کلیکشن سلیپ کو چھوڑ کر آو یوانس آو تمہارے روم میں تمہارا سواگت ہے میرا روم کا ہے گورنر صاحب روم تو آپ کا ہے بڑی چلاکی سے تم وہاں سے نکلے آخر تم نے یہ سب کیا کیسے میں جیل سے بھاگا کپ تھا بھگایا تو آپ نے تھا آپ کو میرے میں کچھ چینجز دکھ رہے ہیں تم نے اپنی دھاڑی کٹوا لی ہے میں نے ایک ایسا بندہ ڈھونڈا میں دھاڑی کٹانے کے بعد میں اس کے جیسے تھا اور وہی میرا اقسام انویجلیٹ کر دی جس کو سٹیفنز پہلے چھوڑ کے آیا تھا وہ تو میکلیری تھا وہاں جس میکلیری کے خون لگا ہوا تھا وہ اصلی میکلیری تھا وہاں پہ میں تھا جس کو آپ نے ڈیٹیکٹیف کارٹر کے ساتھ باہر بھیجا اور میں ہسپٹل گیا ہی نہیں تھا آپ کے ہاں کوئی میکلیری نام کا پیشنٹ ہے تم لوگوں کو ایک جیسے کپڑے کہاں سے ملے وہ ایک جیسے دو کپڑے پہن کے آیا تھا ایک وہ مجھے پہنا گیا اور ایک وہ خود پہن کے پہنا گیا اور اقسام کے ٹائم ہم اقسام تھوڑی نہ دے تھے ہم پورے ٹائم اپنے کپڑے عدل بدل اس چادر کے نیچے میں اپنے کپڑے ہی تو بدل لگتا سیل کے اندر خون کہاں سے آیا بہت ہوشیاری سے تم نے یہ پلاننگ کری لیکن تمہیں اس پلاننگ کرنے کا ٹائم کہاں سے ملا تم تو ہر سمیں جیلی میں رہتے تھے روز رات جو میری کلاس لینے آتا تھا وہ میرا ہی بندہ تھا ہاں اندر بیٹھ کے پلاننگ کرتے تھے بس تم نے ایک گلتی کر دی تم وہاں پہ اپنی کلیکشن سلیپ چھوڑائے تھے جو تمہارے لوگوں نے تمہیں بھیجی تھی اس سے مجھے اس ایڈریس کا پتا چل گیا برحال میں نے آخر تمہیں ڈھونڈی لیا اور تم پھر سے ایک بار جیل کی ہوا کھاؤ گے ان کو ذرا جیل کی ہوا کھلا کیا ہو کوشش کرنا ہماری ملاقات دوبارہ مجھ سے نہ ہو شاید ہی ہماری آخری ملاقات ہو گورنر صاحب جلدی چلو لوگوں کو پتہ لگنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا جوانا گا نیو بے جی ہوتا موسیقی 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 موسیقی